بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیپ چینل ایرہاز ویلوگ تو خوش آمدید ہے آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل ایرہاز ویلوگ میں آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں ایک ایسی مزیدار قسم کی ریسیپی جس کی ضرورت ہر عورت کو ہے تو یہ چکن کا سالن ہے جو کہ میں بہت بھی آسان طریقے سے پلکل یونیک اور چھٹ پڑ طریقے سے بنا ہوں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ سالن اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ کے بچے اور گھر والے بار بار اس کی پروائش کریں گے اور یہ ہے بھی بہت آسان اور انشاء آپ کے مجھٹ میں ہی ہوگا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میری سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی ریسیپی ایسا دیسی ٹوٹکا یا جو بھی آپ کو ویڈیو دوں ایسی دوں جو کہ آپ کو اپنے گھر میں اپنے کچھن میں ہی موجود اشیاء کے ساتھ بنانے میں آسانی سے بن گیا ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کے لئے بہر جانا پڑے بزار جانا پڑے یا ویڈ کرنا پڑے کہ یہ چیز میسر ہوگی تو ہم بنائیں گے تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ کچھن میں موجود دستیات چیزوں سے آسان سے آسان طریقے سے چیز بنانے کا طریقہ سکھاتی ہوں اور آج بھی میں کچھ ایسے ہی کرنے والی ہوں ایک یونیک اور مزیدار قسم کی یہ ریسپی ہے یہ میں آپ کو ایسے سکھوں گی جو کہ آپ کے گھر میں موجود اشیاء کے ساتھ ہوگی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں آپ کو چاہیں سب سے پہلے چار ٹاماتر پین پیاز بڑے لیسن ادرک اور ثابت دھنیا اور اس کے بعد آپ نے مرگی کو اچھی طرح سے دھو کر رکھ لینا اور اس کے بعد آپ نے ایک کرہائی میں آئل داننا اپنے مرضی کے مطابق ڈالیں کیونکہ یہ جھٹ پٹ والی ریسپی ہے تو اس میں پیاز آپ کے سامنے کاٹ رہی ہوئی ہے کہ موٹے موٹے پیاز کٹ کے ڈال لیں سیسر مت کریں کہ آپ کا مسالہ کیسے تیار ہوگا گریبی میں پیاز تو تیرتے ہوئے نظر نہیں آئیں کہ نہیں نہیں آئیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ مجھے خود وہ زہر لگتا ہے حسنا جس میں پیاز کے ماتر کچھل کے تیرتے ہوئے نظر ہیں تو آپ تو بے فکر ہو کر میری طرح سے بھرائیں انشاءاللہ کچھ بھی رضا نہیں آئے گا اب آپ نے پیاز موٹے موٹے کٹ کے ڈال دینا ہے پینوں پیاز اور ان کو آپ سے پکانے کے لئے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ان کو برابر کر لیں تاکہ احسن ہو کہیں سے کم کہیں سے زیادہ ہو جائیں یہ دیکھیں جب اتنا کلر آ جائے تو آپ نے اس پر موٹے موٹے ٹماٹر کٹ کے ڈال دینا ہے فکر مت کریں آپ نے موٹے موٹے ہی کٹ کے ڈال دینا ہے تماتر کو فریز کر لیا کریں اس سے اس طرح بھی بہت جلدی دمتی ہے تو مذہب کے ساتھ آپ نے تماتر موٹے موٹے کٹ کے ڈال دینا ہے اور اب ان کو آپس میں مکس کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو آپس میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیرے اس کو رکھنا ہے اتنا کہ پیاز ہلکے پک سے ہو جائیں مطلب ان کا بھی کلر نہیں دینا اب آپ اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں پلیک میں آپ نے یہ جو سارے ہر کے ساتھے اسے کہتے ہیں تو ساتھے کرنا ہے یہ آپ نے ساتھے کر لیا ہے تو آپ اس کو نکال لیں اب اس کے بعد اسی آئل میں آپ نے مرگے ڈال لینا ہے مرگے ڈالیں اور اس کو پکانا شروع کریں اتنا کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے ایک پیارا سا بروز ٹائپ کلر آتا ہے اس کا اپنا چکن کا اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا صرف آئل میں آپ نے پرائی کیا ہے تو آپ نے ایسے ڈالنے کے ایک پیارا سا کلر آ جائے اب جیسے ہی کلر آئے تو آپ نے لیسن ادرا کورویپ سبز مچوں کا پیسٹ بنا کہ اس میں ڈالنے میں ابھی کچھ نہیں ڈالا جب آپ ایک ایک کر کے چیز ڈالیں گے تو اس کا جو اپنا ایک مزیدار فلیور آتا ہے وہ بہت مزیقہ ہوتا ہے یہ اس میں ڈالیں اور اس کو ملا لیں دیکھیں بھی کوئی بھی اس میں سپائس ایڈ نہیں کیا یہ ڈالیں اور ملا لیں تاکہ یہ جو سبز مچوں کا مزیدار سا فلیور ہوتا ہے وہ اس سے انہم سو کر نکلے اگر آپ سب چیزیں ہی کٹھیں ڈال لیں تو وہ ایک چیز کا جو الگ الگ فلیور فیل ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اگر آپ نے سبز مچوں کا آپ کو ٹیسٹ پسند ہے تو آپ اسی طرح ڈالیں انشاءاللہ مزیدار قسم کے اس کا فلیور سائے گا اب وہ جو ہم نے سوٹے کیے تھے ٹماٹر اور ساتھ میں یہ پیاز اس کے بعد پودینہ اگر آپ کو پسند ہے تو اس سب تو ہیو کیونکہ کچھ لوگوں کو پودینہ پسند نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزیں سبز مرچے دھنیا یہ آپ ایک بلینڈر میں ڈال دیں یوسر مشین میں ڈال دیں اس کے بعد گول لال مرچے ڈال دیں اور اس کو بلینڈ کر لیں اب وہاں سے ہماری مرگی کا کلر بہت پیارا قسم کا کلر آ رہا ہے وہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا گرائیڈر میں وہ سارا اسی میں ڈال دیں اور اس کو پکانا شروع کرتے ہیں دیکھیں اب آپ کا نا تو ٹائم زیادہ ویسٹ ہوا نا پوچھو دو دو گھنٹے اس پہ لگتے ہیں مسالہ پہ پیاز پر وہ سارے نہ وہ لگے اور مسالہ بھی بہترین قسم کا پیار اگر بہت مزیدار اب اس میں سپائسز ایڈ کرنے کا ٹائم آزی ہے تو سب سے پہلے نمک ڈالیں ایک بات یاد رکھیں جب تک تماتر گھل نہ جائے نمک نہ ڈالا کریں وقت تماتر سیرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ ہمیشہ تماتر اس کے بعد نمک ڈالا چاہے اس کے بعد حلدی ڈالیں حلدی آپ کے مرضی کے مطابق ہونے چاہیے لال مرچ ہے جتنا آپ کو سپائس پسند ہے اگر آپ بہت سپائسی پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالیں ادروائز آپ اس میں کم ڈالیں اس کے بعد گول لال مرچ جو ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی وہ ڈالیں کالی مرچ کالی مرچ کا اپنا ڈیسٹ ہوتا ہے یہ جسم سے جربی کو پگھال کے رکھ دیتی ہے اس کے لئے انگلے کو ٹھیک کرتی ہے اس کے بہت زیادہ فائد ہے اپنے ہر کھانے میں ڈالا کریں گھرہ مسالہ گھرہ مسالہ میں آپ جانتے ہیں کہ جو جو چیزیں ہوتیں انگلہ گلگ سے بہت 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 فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کبھی اس کیپنا کیا کریں ضرور ڈالا کریں گھرہ مسالہ یہ سپائسز ضرور اپنے زندگی میں ایٹ کر لیں کچھ جتنے میں ٹھوٹ کے اکثر ملیں گے تو اس میں گھرہ مسالہ کی کسی میں دھار چینی کسی میں کالی مچ کسی میں لانگ کسی میں زیرہ کسی میں صافیز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ اپنے کھانے میں اگر ایٹ کر لیں اور اپنے برین کو بھی یہ ٹیون کریں گے یہ چیز ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ جسٹ اس کو فلیور کی طور پر یوز کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی ہم دیسی ٹوٹ کا استعمال کرتے ہیں یا کچھ بھی استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ اس کا ہی ملتا ہے جب ہم اپنے برین کو ٹیون کریں جب ہم اپنے برین کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ چیز کھا رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا تو ہمارا برین اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ہم گھر کا کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اچھا چلیں اس دوران پہلے آپ قصوری میتھی اس میں ڈالنے ایک نایا فلیور دینے کے لئے ٹھیک ہے ایک چمچ بھر کے ڈال دیں اچھا آپ گھر کا کام کر رہے ہیں اگر آپ نے ذہن کو نہیں بتایا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو بتائیں گے کہ میں کام کرنا ہوں اور میرا ویٹ لوس ہوگا تو آپ کا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اب اس میں نیکس چیز جائے گی کیچپ ہاں جی کیچپ بہت مزیدار فلیور ہوگا کوئی میٹھا نہیں ہوگا تھوڑی سی جانے والی ہے تو آپ اس میں ملا جیچک آرام سے ایڈ کر لیں کیچپ اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ اس کو کچھ میٹھا میٹھا فلیور ہے گا نہیں یہ بہت مزیدار قسم کا فلیور دے گی یہ ایڈ کریں یہ بہت چیز اور ڈیپ بڑی مزیدار قسم کی آپ کو میرے ایسی بھی بتا رہی ہوں اور ساتھ میں ٹپس بھی دے رہی ہوں ہماری جسمانی حالات میں ہمارا ویٹ لوس کرنا ہمارا ویٹ گین کرنا ہمارے کچھ بھی ہو اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہوتا ہے وہ ہمارا دماغ ہوتا ہے تو اگر ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہمیں یہ فائدہ ہوگا تو ہمارا دماغ ہمیں آرڈر دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں فائدہ ملنا شروع ہوتا ہے اگر ہم اپنے ذہن کو نہ ٹیون کریں ہمیں وہی کام کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کھانا دیسی کام کرتے ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنے ذہن کو ٹیون کریں کہ آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں آپ کا ویٹ لوس ہونے تو ہو جائے گا چلے اس طرح ہمارا سالن اچھی طرح سے بھون چکا ہے ہماری باتیں بھی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اگلی چیز یعنی کہ دہی اگر آپ نے گریوی بنانی ہو آپ الگ سے پانی نہ ڈالا کریں آپ دہی میں اتنا ہی پانی ڈال دیا کریں جتنا آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے گریوی کے لئے استعمال کرنا ہے اگر آپ نے پتلی گریوی رکھنی ہے تو آپ پانی زیادہ ڈال کے دہی میں ڈالیں ایک ہی دفعہ وہ دہی بھی پکچے اور اسی میں ہی جو شربہ ہوتا ہے جو گریوی ہوتی ہے جو سوپ ہوتا ہے وہ تیار ہو جائے اگر آپ نے الگ سے پانی ڈالا تو وہ جو ایک تیسٹ آ چکا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے دیکھنے سے میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں آپ بھی بتا رہے ہیں میں نے دہی کو پتلا کر لیا آپ کے سامنے اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح سے پھینٹ لیا کیونکہ نہ پھینٹ ہے تو کھش کھش تائب فیل ہوتی ہے وہ بہت کرنا لگتا اگر دہی کو نہ پھینٹا جائے تو یہ میں نے دہی کو اتنا ہی پھینٹ دیا ہے اور اسی میں ہی پانی وہ کی ہے پتلا کر کے میں ایکسٹر پانی نہیں ڈالتی تاکہ اس کا تیسٹ اس کا فلیور جو آ چکا ہے وہ برباد نہ ہو یہ آپ لازمی ٹپیاد رکھیں اگر آپ اوپر سے پانی الادہ یعنی اکثر ہو گیسے کرتے ہیں دہی ڈال کے بھون کے پھر پانی لگاتے ہیں تو وہ ایک تیسٹ بلکل برباد ہو جاتا ہے وہ جو ایک بھرنا ہوا مزیدار قسم کا تیسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح سے بنائیں یہ دیکھیں اس طرح سے دہی کو پتلا کر کے اگر آپ اس کا سوپ بنائیں گے شوربہ یہ گریوی جو بھی آپ کہتے ہیں وہ بنائیں گے تو وہ بہت مزیدار قسم کا فلیور دے گی اگر آپ کو میری بات دیں اگر آپ کو میرا چینل میری ریسی پی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے کومیٹ بیکس میں بھی بتائیں اور ساتھ میرے چینل بیل آئیکن کا بٹن بھی دھبا دیں دیکھیں میرا کلہ اتنا خراب ہے لیکن میں آپ کے ساتھ گول رہی ہوں اور اپی ریسی پی بھی بناوں گی گلے ٹھیک کرنے کی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی شکریہ